اسلام علیکم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ میرا کرونا ٹیسٹ پازٹے ہوئے ہے مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں مجھے اس پر کوئی افسوس ہے کیونکہ میرے حلقے کے عوام جنہوں نے مجھے منتخب کیا تھا اپنے حلقے کے اپنے نمائندگی کے لیے وہ لوگ تکلیف میں تھے تو میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے عوام کو اکیلہ تنہا چھوڑ دوں اس مشکل کے گھڑی میں اور تنہای اختیار کرنے کی رپوش ہو جاؤں کنارکس ہو جاؤں صرف اپنی زندگی کی خاطر میری زندگی کی میری ایک زندگی یعنی ہزار دفعہ میں اپنی زندگی اپنی اس قوم اپنے عوام پر پروان کرنے کے لیے میں تیار ہوں میں اس تکلیف کی گریہ میری زمین نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے حلقے کے عوام کو تنہا چھوڑ دوں میں امران خان کا ایک ادنا سپائی ہوں انساءاللہ میں بہت جن سے احتیاب ہو کر پھر اپنے عوام کے درمیان میں موجود رہوں گا اور اپنے حلقے کے عوام کا اسی طرح خدمت کرتا رہوں گا میری ایک درخواست تھے اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپنی قوم سے میری ایک درخواست تھے کہ یہ کرونا وائرس کے معاملے میں حکومتی احتیاطی ضعبیر مکمل عمل کریں قوم حکومتی داروں کے ساتھ تعاون کریں اور کرونا کو پلانے سے روکے اپنے گروہ کو بھی محفوظ بنے اور ہم پاکستانی قوم ایک گردمند خوددار بہادر زفاکش قوم ہیں ماندار قوم ہیں ہم نے کرونا سے ڈھرنا نہیں ہے کرونا کے اخلاف ہم نے لڑنا ہے اور کرونا کو ہم نے انشاءاللہ شکست دینی ہے اللہ ہمارے حامی و ناصر و السلام السلام علیکم دوستو یہ مردان کا ایم پی اے تھا عبدالسلام آفریزی جس کا وائرس کا ٹیس پازٹ ہے آیا ہے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت کول تھا اس کو کوئی وہ کسی ڈیپریشن کا شکار نہیں تھا بہت کول لگ رہا تھا تو ہمیں بھی اس طرح کول لہنا چاہیے اور کورنٹین کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو کورنٹین کیا تھا اس کا علاج پوسیبل ہے اس سے ہم بڑھ سکتے ہیں دیکھو یہ ورد جو ہے یہ خطرناک ہے لیکن جان لیوا نہیں ہے یہ کسی کو نہیں مارتا ہے اگر ہم زیادہ احتیاط نہ کرے پرحیز نہ کرے تو پھر مارنے تک بات پہنچ جاتی ہے لیکن یہ جان لیوا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں کورنٹین کرنا چاہیے گھر میں ہی رہنا چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے بلا ضرورت اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے اور کول لہنا ہے کسی ڈیپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرے کامنٹ کرے خان یکشن چینل سبسرائب کرے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ